بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوشش ہوتی ہے کہ نور مقدم کیس کے حوالے سے جو بھی ڈیویلپمنٹس ہوں وہ آپ کے سامنے حقائق کی روشنی میں رکھا کروں چاہے وہ کوٹ میں جا کر خود ہیرنگ سننا ہو وہاں جا کے سنتا ہوں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں یا پھر دوسری معلومات یا پولیس ذرائع سے یا انویسٹیگیٹو جنرلیس جتنے بھی میرے دوست ہیں ان سے جو مجھے ملتی ہیں وہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک پہنچا ہوں آج ایسی ہی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کس طرح نور کا ایک ٹیکسٹ میسج اس کی زندگی کے خاتمے کا باعث بنا اس کی زندگی کے آخری اٹھالیس گھنٹے میں پولیس ریکارڈ اور پولیس تفتیش کے مطابق اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں ان ساری چیزوں کا پولیس ذرائع سے اور اس کے علاوہ میرے دوست صحافی دوست انویسٹیگیٹو جنرلسٹ ہیں بہت اچھی سٹوری کی ہے انہوں نے اس کے اوپر ان کو بھی کریڈٹ دوں گا آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا وہ یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور آگے چل کر اینڈ میں آپ کو اگر وقت ہوا کوشش کروں گا اس چھوٹے سے وقت میں یہ سارا کچھ بتا دوں تو انشاءاللہ انسانی حقوق کمیٹی جو ہے وہ سینٹ کی اس کا اجلاس ہوئے میں وہاں پر بھی گیا تھا وہاں پر نور مقدم کے کیس کو بقید طور پر ڈسکس کیا گیا ہے بریفنگ دی گیا اور اس بریفنگ سے صحافیوں کو باہر نکال دیا گیا کیوں نکالا گیا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی آگے چل کر بات کریں گے شروع کرتا ہوں اٹھارہ جولائی کی رات کو آٹھ بج کر چھپن منٹ پر جو ہے نور ایک میسج کرتی ہے زاہر جعفر کو یہ نور اور زاہر جعفر کا تقریباً دو ماہ کے تعتل کے بعد پہلا رابطہ ہوتا ہے کیونکہ نور اور زاہر جو ہے واپس میں تقریباً دو مہینے سے رابطے میں نہیں ہوتے آٹھ بج کر چھپن منٹ پر آٹھ جولائی کو نور میسج کرتی ہے اور ساتھ ہی جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے زاہر جو ہے وہ ہاتھ میں موبائل پکڑ کر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ میسج ملے اور ساتھ ہی وہ کال بیک کرتا ہے تقریباً پولیس یہ میں آپ کو ریکارڈ کے حوالے سے بتا رہوں نو بجے کے قریب جو ہے وہ نور کے میسج کا جواب ظاہر جو ہے وہ کال کی صورت میں دیتا ہے اب کیا ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ نو بجے یہ کال کرتا ہے اور نور جو ہے وہ نو بج کر پانچ منٹ پر جو ہے وہ گھر سے نکل آتی ہے جب ظاہر یہ کال کرتا ہے اس وقت جو ظاہر کی لوکیشن ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہوتا ہے وہ ہے جو ہے اس وقت ظاہر بلو ایریا اسلام آباد میں علی پلازا کے قریب ہوتا ہے یہ جو اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں نور نو بج کر پانچ منٹ پر گھر سے نکلتی ہے اور بلو ایریا میں موجود عباس پلازا کرتے ہوئے نور ظاہر کو لوکیشن پوچھنے کے لیے دو ٹیکسٹ میسج کرتی ہے اور اس وقت وقت ہوتا ہے نو بج کر پینتہ لیس منٹ اب اٹھارہ جولائی کو تقریباً رات دس بجے کے قریب نور جافر ہاؤس ایف سیون فور پہنچ جاتی ہے اگلے چوبیس گھنٹے نور اور ظاہر کے موبائل خاموش رہتے ہیں اور نور کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا انیس جولائی کی رات گیارہ بجے کے بعد معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں نور کے والدین کی طرف سے مسلسل ٹیکس میسجز کے بعد ظاہر کی نور سے لڑائی ہوتی ہے نور کے باب کی طرف سے تین ٹیکس میسجز نور کے نمبر پر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بارہ بج کر اور اس وقت جو ہے بارہ بج کر ستاون منٹ کا وقت ہوتا ہے جس میں انہوں نے نور کی خیریت اور کہاں پر موجود ہے اس حوالے سے پوچھا ہوتا ہے نور کی طرف سے ان میسجز کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا کیونکہ اسے موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی نور کی والدہ بھی ایک بجے کے قریب جو ہے وہ ایک بجے کے بعد میسج کرتی ہے مگر اسے بھی کوئی جواب نہیں آتا پوری رات ماں کی طرف سے وائس اور ٹیکسٹ میسجز کا جو ہے مسلسل وہ کیے جاتے ہیں نور کی طرف سے لیکن انفرچنیٹلی کوئی جواب نہیں ملتا پولیس ریکارڈ کے مطابق نور کی فیملی فرنڈز میں سے کچھ لوگ صبح و پانچ بار کر اٹھالیس منٹ تک نور سے رابطہ کرنے کی کوئیش کرتے ہیں لیکن انہیں بھی اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوتی نور اپنی زندگی کا آخری ویٹس اپ میسج اپنی ماں کو وائس نوٹ کی صورت میں قتل ہونے کے دن بیس جولائی کو صبح دس بج کر ترتالیس 43 منٹ پر کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نور کی زندگی کی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں تقریباً دس بج کر 43 منٹ پر یہ اپنی ماں کو وائس نوٹ کرتی ہے نور کی والدہ میرے ان صحافی دوستوں سے جو اس کی بات ہوئی ہے اس کے مطابق وہ اس چیز کی مانتی ہے کہ نور کا ان کو میسج آیا ہے لیکن اس میسج میں کیا تھا اس کا کانٹنٹ نور کی والدہ نہیں بتا رہی ہے بارحال ظاہر جو اس سے فون چھین لیتا ہے اور نور کی ماں کو اسی دن میں آپ کو ٹائم یاد رکھتے جائیے گا دس بج کر 43 منٹ پر جو ہے اپنی ماں کو نور میسج کرتی ہے اس کے بعد ظاہر اس کا موبائل چھین لیتا ہے اور نور کی ماں کو تین بار جو ہے وہ تقریبا دس بج کر چھپن منٹ یعنی اس نور کے میسج کے تیرہ منٹ بعد تقریبا جو ہے وہ اپنے فون سے ظاہر جو ہے وہ نور کی والدہ کو کال کرتا ہے اور نور کی والدہ سے تین بار کال کرتا ہے اور نور کی والدہ سے تقریبا اس کی بیس منٹ بعد ہوتی ہے اور اس دوران اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نور میرے پاس نہیں ہے جیسے وہ پہلے بھی انکار کرتا ہے اب یہ گیارہ بجے سے سات بجے تک جو ہے وہ ساری صورتحال جو ہے وہ بہت ہی پور تشدد اور اس کے بعد موت کی صورت میں اس کا اختتام ہوتا ہے ہاں اس دوران ظاہر اپنی ماں سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے نور کے قطر سے پہلے اور بعد ظاہر نے اپنی ماں سے تقریباً 71 منٹ بعد کی اپنی ماں سے ظاہر نے دو بج کر 20 منٹ پر 3 بج کر 3 منٹ پر اور 4 بج کر 17 منٹ پر بات کی جبکہ اس کے بعد 6 بج کر 356 42 منٹ پر بھی بات کی اور اس دوران اس کا تشدد بھی جاری رہا آخری بار 7 بج کر 30 منٹ میں گزشتہ ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ظاہر سے ایک کال کی گئی تھی وہ کال آج پتا چلا ہے کہ 7 بج کر 30 منٹ پر اس نے اپنی ماں کو کال کی اور پولیس کے مطابق اس نے نور کی موت کے حوالے سے یہ خبر دی جو ظاہر ہے وہ اپنی ماں کو نور کی موت کا بتا چکا تھا ریکارڈ کے مطابق نور اور ظاہر جو ہے وہ تقریبا تقریبا جو ہے دسمبر 6 دسمبر 2019 ظاہر جب بیرون ملک سے پاکستان آیا تھا تب سے رابطے میں تھے اور اس کے بعد ظاہر کبھی بیرون ملک نہیں گیا تھا پچھلے تین ماہ میں ظاہر نے نور سے 68 بار رابطہ کیا جبکہ نور نے ظاہر سے 47 بار رابطہ کیا اب بتاتا ہوں کہ آج سینٹ کی کائمہ کمیٹی میں کیا ہوا یہ ساری تفصیلات کے بعد آج سینٹ کی کائمہ کمیٹی سٹینڈنگ کمیٹی براہ ارسانی حقوق ہمارائٹس کا اجلاس تھا میں میرے بہت سارے صافی دوست وہاں پر بھی اس لئے گئے کہ وہاں نور اور ظاہر کے حوالے سے بات ہونی تھی اور جو ہے وہاں پر شیری مزاری صاحبہ موجود تھی اور اس کے مصطفیان عواز کوکر فیصل صفزواری جو ہے بہت سارے اور بھی سینٹرز موجود تھے میں سب کا نام نہیں لے سکتا یہاں پر اور یہ سینٹر ولید اقبال کی جو ہے چیئرمنشپ میں یہ اجلاس ہوا برحال اس میں بہت بات چیت ہوئی 1998 میں شیری مزاری کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کوئی پہلا قتل نہیں ہے 1998 میں بھی ایک ایسا ہی قتل ہوا تھا جس میں لڑکی کی لاش کو پارک میں پھینک دیا گیا تھا ٹکڑے کر کے بہرحال اس کے بعد پولیس سے جو ہے اس میں خوشی کا اظہار کیا گیا اور قانون جو ہے انہوں نے کہا کہ جی فوراں حرکت میں آیا اور قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور سپیشلی یہ جو خواتین کو جو ہے سوخاتین کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اس پر کسی کے ساتھ درگزر نہیں کرنی چاہیے اسی کامر کمیٹی میں جو ہے شیری مزاری کی طرف سے کہا گیا کہ کوشش کی جاری ہے کہ کسی پاورفل کوچ ہے وہ جتنا بھی ہو اس کو نہ چھوڑا جائے تمام لوگوں نے شیری مزاری کے اس موقف کی تائید کی اس کمیٹی کی جلاس میں کہ جی فیملی کو جو ارسٹ کرنا ہے وہ بہت بڑا سٹیپ ہے پولیس کی طرف سے ایسے پہلے نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ پاورفل لوگ بھی ہیں اور اس موقف کی کہ پولیس نے یہ اچھا کام کیا ہے اس کی تائید تمام سینیٹرز نے بلکل ہاں اچھا ہے کی صورت میں دی بہرحال اس کے بعد جی شیری مزاری نے کہا کہ والدین کا نام بھی جو ہے وہ پی این آئی ایل میں ڈالیں جو ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل اگر ان کی زمانت ہوتی ہے کیونکہ آنے والے کل ان کی زمانت کا ہے لگاوا کیس اور وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ یہاں سے پاکستان سے اڑ جائیں اس موقع کے اوپر مشہد سین سید صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اسی ایل میں نام کیوں نہیں ڈالا جا سکتا تو شیری مزاری صاحبہ نے کہا کہ اس کا ایک لمبا پروسس ہے اس وجہ سے نہیں ڈالا جا سکتا بہرحال شیری مزاری صاحبہ نے اس کمیٹی کے جلاس میں نصیمہ بی بی کورا تلین حیدر آباد جس کے اوپر میں سٹوری کر چکا ہوں اور جو ہے ڈی آئی خان کی فروہ بی بی اور جو ہے اس حوالے سے بات چیت کی اور خدیجہ قتل کیس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ملزم کو ریلیز کرنا غلط ہے اور اس کے حوالے سے بھی نوٹس لے لیا گیا ہے یہ چیئرمن کیمر کمیٹی کی طرف سے کہا گیا بہرحال مشہد سین سید نے جو ہے کہا کہ جی خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں ایسے جو ہے جرائم ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی خصوصی اجلاس بلائے جائے اور اس میں جو ہے وہ میڈیا سے بات چیت کی جائے اور ان کو اس پر بریفنگ دی جائے بہرحال خدیجہ کے معاملے پر نوٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد جی کہا گیا ہے پولیس کا ایک پورا جو ہے وہ آئیوئی تھی پولیس کی پولی ٹیم آئیوئی تھی اور اس میں ایسے سپی اتاہ اور رحمان جو ہے انہوں نے پھر جو ہے بریف کیا کمیٹی کو انہوں نے بتایا کہ بیس جولائی کو واقعہ ہوا آٹھ ویجے کے قریب ہوا ہمیں اطلاع ملی ملزم کو ہم نے موقع سے گرفتار کیا ڈیڈ باڈی بھی ریکاور کی اس کو شفٹ کیا ابتدائی تفریش میں ملزم خود جو ہے اس بات کو بتاتا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا والدین جو ہے ظاہر جعفر کے نامزد ہوئے پھر گرفتار ہوئے ملازمین کی گرفتاریاں ہوئیں تراپی ورس کے لوگ جو شامل تفتیش ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پریمیسز ہم نے سیل کر دی پانچ لوگ جو موقع پر گئے تراپی ورس والے ان کو بھی ہم نے شامل تفتیش کر لیا ہے اور اکیوزڈ کے دوست بھی شامل تفتیش ہیں کرائم سین سے سارے ایوڈنسز ہم نے کولیکٹ کر لیے تھے اور فرانزک کے بعد لیبارٹری کو بجوا دیئے ہیں فرانزک کے لیے ایک درخواست پی این آئی ال میں نام ڈالنے کی دی ہے اور ایک درخواست ہم نے ایف آئی اے کو دی ہے اور ہم نے ریکارڈ مانکا ہے یو ایسے اور یوکے سے اور ان کو لیٹر لکھے ہیں کہ اگر اس کا کوئی کرمینل ریکارڈ ہے تو ہم کو دیا جائے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ایک زخمی ہے جو اس کا ستراپی ورس کا ہے اس کا ابھی تک بیان نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ایسی پوزیشن میں ہے اور اس کے بعد جو ہے ولید اقبال نے پوچھا کہ جی رابطہ کیسے ہوا تھا تو پولیس نے بتایا کہ سب سے پہلے گارڈ نے ماں کو بتایا اور پھر ماں نے تراپی ورس والوں کو بلایا ظاہر کی والدہ نے بارال فیصل صاحب زواری اور جو مصطفیٰ کوکھر ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرا خواہ سے یہاں پہ اتنی ڈیٹیل ڈسکاس نہیں ہونی چاہیے کہ جو چیزیں پھر اس کو ڈیفینس کو جو ہے وہ موقع ملے جائے کہ ان چیزوں کو یوز کر سکے اس بات کے کہنے پر اجلاس کہا گیا کہ ان کیمرہ کرنا چاہیے اور پھر پولیس نے کہا ہم کچھ بریفنگ دینا چاہتے ہیں تمام صحافیہ ہم دوستوں کو باہر نکال دیا گیا ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تقریباً وہ بریفنگ بیس سے پچیس منٹ تک چلی اور اس کے بعد اجلاس ختم ہو گیا اجلاس ختم ہونے کے بعد ہماری بات ہوئی ولید اقبال صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ جی اس وجلاس میں بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے پولیس جو تفتیش کر رہی ہے ہم اسے کچھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں تو آپ بھی تھوڑا سبر کریں پولیس بہتر ڈائریکشن میں تفتیش کر رہی ہے امید ہے اس کا بہترین ریزلٹ نکلے گا یہ تھی آج ہی کروائی انشاءاللہ اگلی کسی وجہ اگلی کسی ویڈیو لمبی ہو گئے تو سیلات زیادہ تھی تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا امین آسوار اس کے خلاف ساتھیں کرنے والوں کو انہوں نے اسے رابوت کرے آمین اور ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ